سٹوڈنٹس بغیر کوئی وقت ضائع کیوئے شروع کرتے ہیں سلوشن سیٹ 1 آئیڈیالوجی نظریات کو کہتے ہیں وہ آئیڈیاز اور بلیفز کی اوپر ہوتی ہے جیسے ہمارے نظریات ہندووں کے نظریات سے مختلف ہیں The first pillar of Islam is آپ کو بتا ہونا چاہیے توحید توحید اگر نہیں ہے تو پھر جائے نمازیں پڑھیں زکاة دیں یا روزے رکھیں کوئی فائدہ نہیں تو توحید is the answer question number 3 How many ministers from the Muslim League were included in the interim government of 1946 Muslim League کی طرف سے پانچ لوگ گئے تھے اور یہ جو interim government بنی تھی یہ Simla conference کے نتیجے میں بنی تھی Simla conference کب ہوئی تھی یہ 1945 میں ہوئی تھی جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی تو انگریزوں کا ارادہ تھا جلدی جلدی یہاں سے نکلا جائے اپنے ملکوں سیدھا کیا جائے تو انہوں نے 1945 کے اندر interim government بنانے کے لیے جو conference بنائی اس کے اندر مسلم League کے پانچ لوگ تھے یہ اوپر دونوں question جو ہیں یہ interlinked ہیں dash area of Afghanistan separates Pakistan from the state of Tajikistan یہ آپ نے جو geography دیکھی ہوئی ہے اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے Pakistan اور Tajikistan کی بیچ میں Afghanistan کی ایک کم چوڑی پٹی والا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں واخان corridor تو واخان is the right answer question number 5 the underground water channel in Balochistan is called spring نہیں tuvel نہیں پرشین ویل نہیں یہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں Balochistan میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں car rails question number 7 the national animal of مارخور of Pakistan is sorry میں نے پہلی آنسر پتا دیا چیتا پندہ فیلکن یہ تو کہیں بھی نہیں مارخور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی والے بھی use کرتے ہیں آئی سائی کا نشان بھی لوگوں نے یہ لگایا ہوتا ہے question number 8 six points formula was presented by یہ اس وقت کے مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے اس کے شیخ مجیب الرحمن نے دیئے تھے electoral college for the election of president during ayyub خان's era was ayyub خان نے ایک نیا نظام نکالا تھا national assembly provincial assembly وغیرہ چیزیں نہیں تھی نہ ہی ہر citizen کو vote کا حق خاصل تھا ایک bd system نکالا تھا جس کا نام تھا basic democracies members ایک خاص تعداد ہوتی تھی لوگوں کی وہی سارے کام کیا کرتے تھے اور ڈسین لیتے تھے the boundary commission was headed by اس کو تو میں نے ساری زندگی کے لیے یاد کی ہے boundary d a r to r a d r a d red cliff award اس سے میں نے ساری زندگی کے لیے رٹا لگایا ہے جب سے میں پڑھ رہا ہوں solution set 2 کا question number 1 ہے قائد اعظم joint muslim league in the year یہ آپ کو رٹا لگی ہوئی ہونی چیئے 1913 which one of the following is the man made forest in پاکستان پاکستان کا ایک بہت مشہور جنگل ہے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر v-logs وغیرہ بنائی ہوئی ہیں چھانگا مانگا کا جنگل جو لاہور سے تقریباً 100 km کے فاصلے کے اوپر ہے question number 3 the desert dash is located in province بلوچستان بلوچستان بالکل ایران کے ساتھ ہے اس کو آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں ایران کے آخرین میں آئی آرہین ہوتا ہے تو یہ خاران خاران desert جو ہے نا بلوچستان کے ساتھ dash are amongst the hottest places on earth اسلامباد اور ریولپنڈی نہیں گلگت بلوچستان تو تھنڈی جگہ ہے کراچی بھی tropical ہے سبی اینڈ جیکباد بہت گرم جگہ ہے دنیا کی بہت گرم جگہ ہے which one of the falling is the highest second highest mountain in the world سب سے بڑی جو mountain house کا نام تو mount Everest ہے پاکستان میں دوسری ایک k2 karakorom ranges کے اندر question number six salt deposition on the surface of soil is known as question میں ہی answer given ہے salt یہاں دیکھیں salt salinity ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں salt deposits بلوچستان and dash plateaus are found in پاکستان پاکستان میں آپ نے اردو میں پڑا ہوگا ستہ مرتفہ پوٹوہار پوٹوہار کا plateaus تو پوٹوہار is the answer miss فاطمہ جنا contested the presidential elections against ذریبات ہے جب پریزیڈنٹ والا جو آئین آیا تھا 1962 میں آیا تھا وہ ایوب خان کے دور میں آیا تھا تو ایوب خان سے اس کا مقابلہ ہوا تھا question number nine which one of the falling bank was inaugurated by قائدی آزم in Karachi Karachi میں شروع میں state bank of pakistan آج بھی آپ دیکھیں bank دولت پاکستان state bank of pakistan اکثر جل رہا ہوتا ہے in 1970 question 10 in 1970 elections which party did not win even a single seat in Pakistan یہ conceptual سوال ہے آپ دیکھیں پاکستان میں آج کونسی پاکستان یہ پیپل پاکستان ہے تو اس زمانے میں بھی تھی بلکہ زیادہ تگڑی تھی 1970 میں بھٹو بہت تگڑا تھا مسلم لیگ اس وقت میں بھی تھی جس طرح آج ہے جماعت اسلامی آج بھی پاکستان میں یہاں پہ موجود ہے تو آج پاکستان اس والے پاکستان میں کونسی پاکستان نہیں ہے عوامی لیگ غریبات ہے یہ مشرقی پاکستان کی پاکستان کی پارٹی تھی تو یہ وہ تھی جس نے مغربی پاکستان میں ایک بھی شیٹ نہیں جیتی تھی solution set 3 question 1 world war 2 ended in the year پاکستان بننے سے تھوڑا سا پہلے اسی کے نتیجے میں پھر انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو الہدہ تقسیم کر کے واپس جاتے ہیں اپنے برطانیہ کو سنبھالتے ہیں the last وائس روئی of انڈو پاکستان سب کونٹیننٹ was یہ معاشرتی علوم کی پاکستیڈیز کی ٹیچر اکثر انچہ انچہ بولتی ہے Lord Mountbatten اس کو آپ کو یاد کرنا ہے which one of the following group members were a part of cabinet mission plan داری بات ہے cabinet mission نے ملک کی تقسیم اور اس قسم کے کام کرنے تھے تو اس میں داری بات ہے نہ ہندووں کو پٹھایا جا سکتا تھا مسلمانوں کو نیوٹرل لوگ جو اس وقت کے حساب سے تھے Lord Pathetic Lawrence Stafford Crips A.V. Alexander یہ لوگ تھے ڈیش ڈیزرٹ اس لکیٹیڈ بیٹوین راسکوش اور سیاہان ہیلز نام یہ ہم نے بہت کم سنے ہوئے ہیں کیونکہ داہرہ ہم لوگوں میں سے کوئی بلوچستان جاتا نہیں ہے اور بلوچستان میں صرف خاران ڈیزرٹ ہے ڈیش اس کے مغرب میں ہے قرم یہ تو ہارٹ والی سائٹ بھی ہے جیلم ہاں یہ منگلا ڈیم کے پاس ہے ریور جیلم question number six which of the following areas are located in the north of Pakistan arabians ہی تو پتہ ہے ساؤٹ میں ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے گلگت نورت میں ہے اور اوپر سے تاجکستان کو ہمارے سے separate کرتا ہے واخان کوریڈور تو یہی آنسر ہے question number seven ڈیش and اردو were recognized as the official languages of Pakistan in 1956 constitution اردو دیکھیں یہاں پہ آج بھی بولی جاتی ہے تو ایک اور جو اس زمانے میں پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا اس کا نام اب کیا ہو بانے تھی اردو بھی اور بنگالی بھی question number eight objectives resolution was passed in جب آپ کو پتا ہو کہ objectives resolution کیوں ہوئی تھی کیونکہ پاکستان بن گیا تھا 1947 میں تو اس کے بعد آئین نہیں تھا تو کچھ تو کرنا تھا آئین چلانے کے لئے دو طریقے کے آئین بنائے جائے تو کیا objectives تھے اس resolution کیونکہ 1948 میں تو کئی جیسے ہوت ہوگئے تھے سب کو احساس ہوا کہ جلد کوئی مقاصد اپنے clear کرنے چاہئے تو 1949 میں آقا تلی خان نے objectives resolution دی صدر عیوب نے کیا تھا اور 1962 کا وہ واحد constitution ہے جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس زیادہ powers ہوا کرتے تھی جس آج پرائیم نیسٹر کے پاس زیادہ power ہوتی ہیں یہ وہی سال ہے جس میں چائنا اور انڈیا کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی which one of the falling is the hero of 1965 war یہ ایم ایم آلم تھے آج ان کے نام پہ لاہور میں ایم ایم آلم روڈ ہے جہاں پر کھانے کی بڑی اچھی جگہ ہیں اور انہوں نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں ہندو کے ہندوستان کے انڈیا کے پانچ جہاز مار گرائے تھے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جو میں ایسیلو بیسٹ اوبجیکٹیوز آپ کو بتاؤں گا اور بڑے قوک انداز میں آپ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے تینک اگر آپ اس قسم کی مدید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں